آپ کو بتا دے وارانسی لکشہ میں سورب ڈاک انٹکینل نام کے ایک دکان ہے زہاں کتوں کا بیپار کتا ہے اس کے مالک سورب ورما ہے جن پر دیسی کتوں سے کراس کر کے بلائیتی کتا کے بچوں کو چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ میں بیچنے کا عارف لگا ہے بیسرے کے چار چھ مہنے بیتنے کے بعد بہا بلائیتی کتے اپنی اصلی سرکل میں دیسی سے بھی بتر ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ اٹھگی کا بیپار کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اس کے اٹھگی کے سکار کافی لوگ ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے سمادتہ منوس دوبے سے راگان پرتاب سنگھ کی ملاقات ہوئی ملاقات میں انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھے آرکو نبسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل خبر نائن اور میں ہوں آپ کے ساتھ منوس دوبے اس سمیں میں آزمگر جلے کے تھانا سدھاری چھتر سدھاری پہ ہوں اور اس سمیں سدھاری ہائیڈل کے بغل میں ایک مکان ہے اس مکان میں ہوں یہاں پر یہ مکان میں بتاتا ہوں آپ کو راگویندر شنگ کا ہے راگویندر شنگ راجن جو کی راجپود کارنی شرنا کے جلا اپادش ہیں اور یہ جو ہے ان کی ایک ایسی سمسیہ ہے جس سے کئی لوگ جو ہے یہ تو بات میں جو ہے پروابیت ہوئے اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے پروابیت ہو چکے ہیں میں بتاتا چنوں آپ کو کی ماملہ جو ہے یہ جو ہے سوروڑڈاوڈ کینل وارنڈسی میں یہ اس کا سینٹر ہے یہ کتوں کو جو ہے یہ بیدیشی کتوں کو امریکن کتوں کو اور کئی طرح کے مطلب بلایتی کتوں کو جو ہے پچیس جار تیس جار پچاس جار ایک لاکھ میں جو ہے اس طرح سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بچوں کو اور جو کی موقع پہ آج چھ مینہ سال بھر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ دیسی کتوں سے بھی بہتتر ہے آئیے میں اس کی جیتا جاگتا آپ کو سبود دکھاتا ہوں اس طرح میں میں موجود ہوں راکویندر شنگ راجن کے مکان پر اور ان سے میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں اور پیاس کرتا ہوں جاننے کا پیاس کرتا ہوں کہ آخر معاملہ ہے کیا سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام راکویندر پرتاب شنگ راجن ہے اور میں آجامگر جلی کا سری راشتری راجپت کرنے سری کا جلوپاد دیچوں اور تمام میں جانباد بھیجان سبھا سے میں بھیجان سبھا کا شنوہ بھی لڑوں گا سر یہ بتائیے گا جو آپ ابھی ڈاغی والی جو بات آئی ہے یہ کا ویڈیو یوٹیو پہ وائرل ہو رہا ہے یہ ڈاغی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے سر اس میں سچائی یہ ہی ہے کہ برانسی میں ایک جھفت بات کرتا ہے مول بڑا چرکٹ ہے سورپ برماج کا کینل ہے سورپ ڈاک کینل برانسی میں لقصہ پر اس کی دھکان ہے اور نجانے میرے جیسے ہجاروں لاکھوں لوگ کو اس نے چوتیا بنایا ہے جب سر بجائی کی ہے چرکٹائی کی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ فیٹ کیا ہے ان کی بھونوں کے ساتھ کھیلا ہے